کسی نے سوال کہ نماز کے دوران جماعی آئے آنے پر لاحول پڑھے یا سورہ ختم کرے نماز ختم کرے کے بعد لاحول بولنا چاہیے اور نماز ہوگی یا نہیں دیکھیں سب سے پہلی نماز یہ بہت سے لوگی غلط میں جماعی آئے تو لاحول پڑھتے یا پھر کیا ہوتا ہے استغفراللہ استغفراللہ بس کرتے جماعی کے بعد نہ استغفار ثابت ہے نہ لاحول ثابت ہے جماعی تو لینا ہی نہیں ہے چھیک کے بعد الحمدللہ ثابت ہے جماعی پر کوئی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے جماعی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تو بس لوگ شیطان کی طرف سے لاحول پڑھنا تو جماعی لیتے ہیں لیکن جماعی برابر لے رہا ہے میرے بھائی رسول اللہ نے جماعی روکنے کا حکم دیا جماعی لیتے ہیں بول رہا ہے یا پھر پورا مو کھل گیا لاحول پڑھتے ہیں نماز میں لاحول یہ عام حالت میں نہیں تو نماز میں کہاں سے ہو ایک صحابی رسول نے جب چھیک کے بارے میں سنا کہ چھیک پہ الحمدللہ کہنا واجب ہے جواب دینا واجب ہے تو نماز کی حالت میں چھیک ہوتا الحمدللہ کہہ دیا نماز میں تو آپ نے بلا کرنا نماز اللہ کی ذکر کے لئے ہوتی ہے حالانکہ چھیک پر بھی انہوں نے الحمدللہ کہا تھا لیکن یہ ذکر چھیک کے لئے تھا نماز کا نہیں تھا تو کہا نماز اللہ کا ذکر ہوتی ہے اس میں چھیک پہ نہ الحمدللہ کہیں گے اس کا جواب دیں گے جب چھیک پر نہیں ہے تو پھر جماعی کا کیا جماعی پر تو کچھ پڑھنا ثابت ہے نہیں تو نہ نماز میں آپ کو چھیک کا جواب دینا ہے نہ جماعی پر تو کچھ چیز پڑھنا ثابت ہی نہیں ہے